خوش آمدید خیر مقتب اور ویلکم ہے آپ سے بھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندید ہے یوٹیوب چینل رزوان زہیر میں آرز کی اس ویڈیو میں آپ سبوں سے میں بات کرنے والا ہوں عمومی اردو یعنی جنرل اردو جو کے ڈیل ای ڈیپلومائن الیمنٹری ایڈوکیشن سال 2015 میں پوچھے گئے تھے اس ویڈیو میں کل دس سوالات ہوں گے وہ دس سوالات آپ کے اگزام کے لحاظ سے بہت ہی فائدہ مند ہوں گے کیونکہ ایسے جنرل سوالات ہی آپ کے اس بار کے اگزام میں بھی پوچھے گائیں گے تو ہم چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں کیا کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبوں کے لئے ایک انفارمیشن ہے کہ اگر آپ مانو میں بیڈ یا ڈیلڈ سے اگزام دینے والے ہیں تو آپ کے لئے last five year کا questions with answer available ہے بیڈ کا اگر آپ دے رہے ہیں تو بیڈ کے جو سبھی سبجکٹ سے اردو social science, mathematics, biological science یا physical science آپ کا پچاس question اس سبجکٹ کا ہوگا اور پھر پچاس question جو general section کا رہتا ہے وہ questions بھی آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گے اور وہ answer کے ساتھ ہوگا یا پھر ڈیلڈ کا question تو common ہوتا ہے ساتھ ہی اسی طریقے سے اگر آپ social science آپ کا سبجکٹ ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک سٹرپ بھی ملے گا یا اردو ہے تو اردو کے لئے بھی آپ کو practice set ملے گا اور ہاں یہ general section کا practice set ہے آپ کسی بھی سبجکٹ کا اگر وہ question mind حاصل کریں گے تو آپ کو دس set یاری کل پان سو questions دیکھنے کو ملیں گے تو چلیے اگر آپ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بتایا گئے ہوئے number 8803447155 پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ number آپ کو نیچے comment box میں بھی link کے طور پر دیا گیا وہ اس پہ killing کریں گے تو آپ میرے وارسپ تک پہنچ سکتے ہیں چلیے اب ہم کام کی بات کرتے ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں پڑھنا تھا کیا general اردو آپ سکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں general اردو یہاں اردو کو بھی دیکھ لیجئے general اردو ہی لکھ دیا گیا ہے تو جو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میری اردو بہت کمزور ہے مجھے اردو نہیں آتی ہے مانو میں تو language اردو ہے اردو medium ہے میں کیسے کروں گا تو ان لوگوں کے لئے بس یہی جو گار ہے جو چیزیں جو words انگلیش میں use کہی گئے ہیں same to same اسی کو آپ اردو فونیٹک میں لکھ دے general اردو جیم نون را لام یہ اردو فونیٹک میں دیکھ رہے ہیں لیکن اصل کیا ہے یہ انگلیش word ہے general تو اسی طریقے سے اگر آپ admission ہو بھی جائے گا اگر آپ کا اردو کمزور ہے تو اس طریقے سے کر کے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ جنہیں اردو میں problem ہوتی ہے اگر general کی جگہ پہ جیسے ہم مان لیتے ہیں عمومی لکھنا عمومی use کیا جاتا ہے یا پھر عام use کیا جاتا ہے اگر آپ کو عام یا عمومی یاد نہیں ہے یا لکھنے نہیں آ رہا ہے تو اس general کے جگہ پہ بس آپ صرف general ہی لکھ دیں گے تو بھی آپ کو کوئی problem نہیں آئے گا آپ کا بالکل سب کچھ صحیح ہوگا تو اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے اس ورنے سے اگر جنہوں کے اردو کمزور ہے وہ وہ tension نہ لے پریشان نہ ہو سب کا کچھ نہ کچھ حل نکل لیاتا ہے بس آپ exam qualify کریں اور admission لے لفظ اردو کس زبان کا لفظ ہے عربی فارسی ترکی یا پھر sanskrit اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اردو کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں question number two ورق کی جمع کیا ہے لفظ آتا ہے ورق ورق کے معنی صفحہ یعنی پیج اس کی جمع کیا ہوگی ورقا ورقین وراق یا پھر اوراق تو لفظ ورق کی جمع ہوتی ہے اوراق do is correct answer question number three اے پی جے عبدالقلام ہندوستان کے مایہ ناز سپود ڈیش 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 جملہ مکمل کیجئے ہائے ہائیں ہوں گے یا ان میں سے کوئی نہیں راکٹر اے پی جے عبدالقلام ہندوستان کے مایہ ناز سپود کیا ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے ہم سمپلی اردو میں عام طور پر واحد کے لئے کسی ایک شخص کے لئے جب ہم بولتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہم ہائے کا استعمال کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ لوگ جب ہوگا جب جمع ہوں گے تو ہم وہاں پر ہائیں استعمال کریں گے یہ چیزیں آپ ہندی میں بھی دیکھتے ہوں گے لیکن ایک جگہ پہ کہ ہم کسی سامنے والے شخص کی عزت دیرے کے لئے ہم انہیں ہائیں کا استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا کچھ جگہوں پر آپ کو کانٹرڈکشن بھی ملے گا لیکن عام طور پر یہی ہے کہ جب ہم کسی سامنے بڑے شخص کی بات کرتے ہیں ان کی عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ہائے نہ کے ہائیں جب استعمال کرتے ہیں نون غنہ کے ساتھ تو یہاں آپ کو کسیس نمبر ٹوانٹی ٹھری دے دیکھ رہے ہیں اس میں آپشن بی رائٹ اینسر ہوگا اے پی جی عبدالکلام ہندوستان کے مایہ ناز سپوت ہائیں آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹوانٹی فور اردو ہمارا مادری زبان ہے اس جملے میں کون سا لفظ غلط استعمال ہوا ہے ہمارا اور زبان اردو اور مادری ہمارا اور ہائیں مادری اور ہائیں اب بتائیے یہاں اس جملے میں یہ جو سنٹنس ہے اس سنٹنس میں کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ غلط استعمال کیا گیا جو کہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا مادری زبان زبان کیا ہے زبان مؤنس ہے یہ چیز زیادہ رکھئے گا دنیا کی جتنی بھی زمانیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر میکسیمم مؤنس ہی استعمال ہوتے ہیں ہندی انگریزی فارسی عربی فرنچ جرمن وغیرہ تو جتنی زبانیں ہیں ان میں سے زیادہ تر میکسیمم جو ہے وہ مؤنس استعمال کی جاتی ہے تو یہاں پر جب مؤنس ہے تو یہ ہمارا مادری زبان نہیں ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے ہماری اردو ہماری مادری زبان اور دوسرا جو آپ ہے ہائیں کا دیکھ رہے تو ہم نے بتایا تھا کہ ہائیں ایک ہائیں ایک واحد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ہائیں کا جو ہے جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر اردو صرف اردو کی بات کی جا رہا ہے جو کہ ایک واحد ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ہائیں استعمال کریں گے اوپر کے مثال میں ہم نے بڑی شخص کی تازیم کیلئے عزت دینے کیلئے ہائیں کا استعمال کر لیا گیا تھا لیکن عام طور پر ہم واحد کے لئے ہائیں استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لئے ہائیں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ question number 24 کا جو کہ right answer دیکھ رہے ہیں ہمارا اور ہائیں c is correct answer یعنی ہمارا کی جگہ پہ ہماری ہوگا اور ہائیں کی جگہ پہ ہائے ہوگا question number 25 اردو کے کس شاعر کو خدا سخن کہا جاتا ہے غالب اقبال میرتقی میر یافر دو تو اس طریقے کے جو بہت ہی عام فہم ہے آپ کے ایگزامس میں انہی کو پوچھے جائیں گے کیونکہ یہ جنرل شکشن کا ہے جنرل شکشن میں اردو کے tough questions نہیں آئیں گے بہت جو مشہور ہے جس طریقے سے خدا سخن کسے کہا جاتا ہے بابا اردو کسے کہا جاتا ہے یا پھر علامہ اقبال کو اور دوسرے کس نام سے جانا جاتا ہے شاعر مشرق اوک کا لیا جائے گا اسی طریقے یہ questions آپ کو آئیں گے تو آپ پریشان نہ ہو یہاں پر آپ کا جو کہ right answer ہوگا question number 25 کا آپ لوگ سبھی questions کے جواب نیچے comment box میں لکھتے رہیں تاکہ پھر حطل پائے کہ آپ لوگوں کا کتنا جواب صحیح ہو رہا ہے اور یہ جنرل شکشن کے ایسے question ہے جس میں سب کے سب تو صحیح ہونی چاہیے لگ بھگ دس میں سے آٹھ یا نو ہونی چاہیے تو خدا سخن کہا جاتا ہے میر تقی میر کو c is correct answer اور اقبال کو کیا کہا جاتا ہے شاعر مشرق چلی آگے بڑھتے ہیں question number 26 استاذ مذکر ہو تو معنس کیا منس لفظ استاذ یہ مذکر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے ہم معنس کیا استعمال کریں گے استادن استادی استانی یا پھر استادنی لفظ استاد کے لئے opposite gender کیا استعمال کیا جاتا ہے صحیح جواب ہوگا استاد کے لئے ہم کوئی اگر male teacher ہو تو اسے ہم استاد کہیں گے اور female teacher ہو تو اسے ہم استانی کہتے ہیں استانی کے نام سے جانتے ہیں question number 26 کا right answer ہوگا c اب یہاں پر آپ کی زیادہ رکھے گا ایسا کہ جیسے استادن دیا استادن بھی ایک وزن ہے معنس لفظ انگریس طریقے سے دھووی سے دھووین ہم استعمال کرتے ہیں مالی سے مالن لیکن استاد کے لئے ہم استادن نہیں استعمال کرتے ہیں بلکہ استانی ہی استعمال کرتے ہیں question number 27 زمین آسمان کے قلاب ملانا کا مطلب کیا ہے زمین سے آسمان تک سفر کرنا زمین پر رہتے ہوئے آسمان کو دیکھنا خوب غیبت کرنا یا پھر خوب تعریف کرنا زمین آسمان کے قلاب ملانے کا مطلب ہے خوب تعریف کرنا اتنی تعریف کرنا جو ممکن ہی نہیں ہو منس کے خوب تعریف زمین اور آسمان زمین اور آسمان کے بیچ آپ دوری دیکھ رہے ہیں کتنی دوری ہے ڈیفرنس کتنی ہے لیکن تعریف اتنی کر دینا ایسے بیان کرنا کہ زمین اور آسمان تو دونوں برابر ہی ہے ان دونوں کے بیچ کے دوری کو ختم کر دینا تو اسی کو ہم زمین آسمان کے قلاب ملانے کہتا ہے آج کل جیسے سیاست دا وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آقاوں کے بارے میں کیسے تعریف کرتے ہیں انہوں نے اپنی حکومتی نظام کو کس طریقے سے ایک دم تعریف ہی تعریف بیان کریں گے یا پھر ایک نیا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرم ہے اندھ وقت کا اندھ وقت اس طریقے سے تعریف کرتے ہیں سمجھے وہی ہے کہ زمین آسمان کی قلابیں ملا دیتا ہے اپنے آقا کی تعریف میں کوششن نمبر ٹونٹی سیون کا آئٹ انسر دی کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ زندہ کے معنی ہیں زندگی زندہ لوگ شفا خانہ یا پھر قید خانہ لفظ زندہ کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ یعنی جیل دی اس کریکٹ انسر شفا خانہ تو ہم ہسپیٹل کو کہتے ہیں زندگی یا زندہ لوگ تو آپ جان ہی رہے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی نائن دیکھتے ہیں اردو کے کس بڑے شاعر کو نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا اقبال غالب جگنات آزاد یا پھر کسی کو بھی نہیں اردو کے کس بڑے شاعر کو نوبل دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جو کہ ہے وہ نوبل ہے نوبل کن فیلڈ میں آپ جنرل نولیج کے لئے یاد رکھیں کہ پانچ الگ الگ شعب میں نمائع کارنامہ انجام دینے کے لئے نوبل انام گیا جاتا ہے اس میں کس میں دیا جاتا ہے اکونومکس میں پیس میں لٹریچر میں فیزکس میں اور پھر ایک چیز یہاں آیا جاتا ہے کہ ماتھمیٹکس پوچھا جاتا ہے ایک option دے جاتا ہے کہ کون شامل نہیں ہے نوبل انام کے لئے تو نوبل انام ماتھمیٹکس کے فیلڈ میں نمائع کارنامہ انجامہ دینے یعنی کہ نوبل انام دینے کے لئے ماتھمیٹکس کو اپنے فیلڈ میں نہیں رکھا گیا ہے تو چلیے question number 29 کا right answer کیا ہوگا تو ہم نے بتایا ہے کہ لٹریچر میں نوبل انام ملتا ہے تو اب تک کہ اردو کے کسی شخصیت کو نوبل انام نہیں ملا ہے ہندوستان کی طرف سے سب سے پہلے نوبل انام پانے والے دو شخص تھے وہ تھے ربندرناس ٹیگور ربندرناس ٹیگور جو کہ بنگالی شاعر تھے بنگالی زبان میں وہ شاعر ہی کرتے تھے تو انہیں نوبل انام ملا ہے لیکن اردو میں اب تک کہ کسی کو نہیں غالب کو نہیں اقبال کو نہیں جگنات آزاد کو نہیں ملتا کسی کو نہیں ملا ہے D is correct answer question number 30 اس ویڈیو کا last question ہوگا یہاں پر ہم ساقی کسی کہتے ہیں لفظ ساقی کا معنی کیا ہوتا ہے شراب پلانے والے کو شراب تیار کرنے والے کو شراب کی دکان چلانے والے کو یا پھر شراب پینے والے کو تو لفظ ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو شورا لوگ اکثر اپنے شائدی میں لفظ ساقی کا استعمال کرتے ہیں ساقی جسے ہم جو ہم جب شراب میں خانے میں جاتے ہیں تو شراب جو پلاتا ہے اسے ساقی ہی کہا جاتا ہے تو question number 30 T کا right answer ہوگا تو اس ویڈیو کو ہم یہی پر رکھتے ہیں لیکن قدم کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لئے information جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ اگر آپ ہم سے question mind حاصل کرنا چاہتے ہیں تو whatsapp میں دیئے whatsapp پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی پوری بھلا یعنی آپ کے exams کی preparation سے متعلق بہت ساری چیزیں وہاں آپ کو بتائی جائے گی تو ملتے ہیں پھر آپ سبوں سے تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ